ایک کو خود نہیں پتا یہ کہاں آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس طرح کی ایک بگڑے ہو شہرکاتوں کی ایک پاٹی ہے چاہے وہ رہنگاندی ہو جائے جن کو چاند پر آلو گانے ہو یا تیجسوی سوریہ ہو جائے جو اپنی گھنٹا گردی کرتے ہیں مچھلی اٹھا ہو سال کے کھاتے ہیں دگنٹام دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد کانگنا رنوڈ نام تو سنا ہوگا جب تک فلم انڈسٹری میں رہیں اب بھی ہیں لیکن جب تک روش پر رہیں تب بھی کچھ ایسا بولتی تھیں کہ چرچہ میں آ جاتی تھیں اور ابھی بھی جب وہ نیتا بن گئی ہیں بھاشپا کی طرف سے چناؤ لڑ رہی ہیں ریلیز کر رہی ہیں تب بھی کچھ ایسا بول رہی ہیں کہ چرچہ میں آ جاتی ہیں اب بتائیے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے نیتا کو نہ جانے کیا کچھ بول دیا سمجھے نا اور کہنا کسے تھا تیجسوی آدب کو کہہ گئیں کسے تیجسوی سوریہ کو اور یہی نہیں ایک اور خبر یہ آ گئی کہ بتایا ہے امیتہ بچان سے زیادہ اگر کسی کی شہرت ہے اس ملک میں تو میری ہے باقی سب تو میرے بات ہیں ایسے مو میاں مٹھو بننے والے نیتا وہیں فٹ ہو سکتے تھے ابھی دیکھئے لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں اپن تو کچھ کہیں نہیں سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں دائرے میں رہ کر کہہ سکتے ہیں اور بعد کنگنا کی ہو تو ضرور کہیں گے دیکھئے ہر ستیواری ہیں وہ لکھتے ہیں انہوں نے کنگنا جی کا ویڈیو شیئر کیا ہے آہا ان کو خود نہیں پتا یہاں کہاں آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس طرح کی ایک بگڑے ہو شہزادوں کی ایک پاٹی ہے چاہے وہ راہم گاندی ہو جائے جائے جن کو چانس پہ آلو گانے ہو یا تیجسوی سوریہ ہو جائے جو اپنی گنڈا گردی کرتے ہیں مچھلی اچھال کے کھاتے ہیں کنگنا رناؤڈ کہہ رہے ہیں تیجسوی سوریہ وہ بدماشی کرتے ہیں ہوا میں اچھال کے مچھلی کھاتے ہیں بی جے پی میڈ ہر اٹس کینڈیڈیٹ بی جے پی نے کنگنا رناؤڈ کو اپنی کینڈیڈیٹ بنایا ہے جنہیں یہ تک نہیں پتا ہے کہ تیجسوی یادو اور تیجسوی سوریہ دو الگ الگ انسان ہیں تیجسوی سوریہ تو فیل وقت بھاجپا کا ہی سانساڈ ہے یوہا لڑکا ہے وہ بھی الگ طریقوں سے بندہ بدنام رہتا ہے چرچہ میں رہتا ہے تیجسوی سوریہ پر بول گئیں کنگنا جی تیجسوی یادو پر بولنا تھا ویہار کے اپن مکہ منتری رہ چکے تیجسوی یادو پر یہ ہیں کنگنا رناؤڈ اور یہ ہیں بھاجپا کی پرتیاشی ان کو خود نہیں پتا یہ کہاں آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس طرح کی ایک بگڑے ہو شہزادوں کی ایک پارٹی ہے تو تیجسوی سوریہ ان کے مطابق جو بھاجپا کی نیتا ہیں یوہا نیتا ہیں سانساد ہیں وہ تیجسوی سوریہ مچھلی اچھال اچھال کے کھاتے ہیں اور وہ تیجسوی سوریہ گنڈا گردی کرتے ہیں بھاجپا کے ہی لوگوں کو بھاجپا کے ہی لوگ گنڈا بول رہے ہیں اور کوئی بول دیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا نہیں بولیں گے اب دوسری بات سنیے یہ بہن جی ہماری کنگنا رنوڈ کہہ رہے ہیں ہمیتاب بچن کے بعد فلم انڈسٹری میں سب سے ادھک پیار پانے والی کلاکار میں ہوں میں کہیں چلی جاؤں گجرات منی پور احمد آباد لگنا ہوں چلی جاؤں کلکتہ چلاؤں آرے لوگ مجھے لوگ آپ کی باتیں سننے آتے ہیں کیونکہ جو لوگ بور ہو چکے ہوتے ہیں پک چکے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج انٹرٹینمنٹ کا ڈوز یہاں ملے گا ویسے بھی تو آپ انٹرٹینمنٹ دینے والی کلاکار ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہیں اب یہ اور بات ہے کہ آپ نیتہ بن رہی ہیں لیکن آپ اسے کیسے نہ کار سکتی ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو چھوڑ دوں گی سانسط بننے کے بعد اگر جیت گئی ہے ماچل کی منڈی لوگ سباسیت سے تو امیتہ بچن کی شہرت کو خود سے اوپر ماننا دکھاتا ہے کہ کنگنا رنوت جی بلکل زمین سے جڑی کلاکار ہیں رتی بھر گھمن نہیں ہیں ان میں کیا تنز مارا ہے نیرہ جھانے یہ کنگنا رنوت ہے کیا کہہ سکتے ہیں کنگنا رنوت کے بارے میں جنہیں آزادی ہی دو آزاد چودھا کے بعد ملی ہو یا دو آزاد چودھا میں ملی ہو جب پردھان منتری نرندر موڈی بنے وانہ دو آزاد چودھا سے پہلے یہ دس سال جو انڈسٹری میں گزار رہی تھی وہ غلام بھارت میں تھی ہاں اور تب ہی ان کے کریئر پٹری پر آ چکا تھا انہیں آوارڈ مل چکے تھے لیکن سوچیے غلام بھارت میں ترقی شروع ہوئی کنگنا رنوت کی لیکن دو آزاد چودھا میں آزاد بھارت میں وہ بات کہنے کا فائدہ بھی تو ملا ٹکٹ کے روپ میں دیکھیں نا پال کوشی لکھتے ہیں اب آنٹی تو یہ کہہ رہے ہیں اپن تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی مچھلی اچھالنا بند کرو تم جو ہوا میں مچھلی ہوا میں مچھلی اچھال اچھال کے خاتم کیا بچوں والی باتیں ہیں پرشاند سنگھ لکھتے ہیں گلگوٹیا والے آئی آئی ٹی سے اپنی تلہ کرتے ہوئے ہیں یہ دونوں یونیورسٹی آئی آئی ٹی کو کون نہیں جانتا ہے گلگوٹیا ایک پرائیوٹ یونیورسٹی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنگنا گلگوٹیا والے ہیں اور آمی تاب بچن آئی آئی ٹی والے ہیں تلہ دیکھئے کہاں چلے آج تک نے بھی جو ہے ایک ویڈیو شیئر کیا آج تک نے لکھا ایکٹر سے لیڈر بنی کنگنا نے اس سمیں غلطی کر دی جب وہ مچھلی کھانے کے لیے راشتی جنتہ دل کے نیتا تجسفی یادب پر کٹاکش کرنا چاہ رہے تھے اس دوران انہوں نے اپنی ہی پارٹی بی جے پی کے نیتا تجسفی سوریہ کا نام لے لیا آج تک نے بھی اس پر ٹویٹ کیا آج تک نے ایک ویڈیو وہی والا کنگنا جی کا شیئر کیا تجسفی سوریہ والا اوپر تجسفی بنے ہوئے ہیں اور ایک طرف تجسفی یادب تجسفی لکھتے ہیں میں تجسفی سوریہ ہوں اور تجسفی یادب کے آگے لکھا ہے میں تجسفی یادب ہوں تاکہ پتا چل سکے کنگنا راناؤت کو کہ تجسفی دو ایکزسٹ کرتے ہیں جو راج نیتی میں بڑے نام ہیں بیہار والے زیادہ بڑے نام ہیں لیکن تجسفی سوریہ بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے ایکٹر سے لیڈر بنی کنگنا راناؤت نے اس سمائے غلطی کر دی جب وہ مچھلی کھانے کے لیے راشتے جنتہ دل آر جیڈی کے نیتا تجسفی یادب پر کٹاکش کرنا چاہ رہی تھیں اس دوران انہوں نے اپنی ہی پارٹی بی جے پی کے نیتا تجسفی سوریہ کا نام لے لیا آج تک کو بتانا چاہیے تھا کیا تجسفی یادب بدنام ہے یا تجسفی سوریہ بدنام ہے مچھلی اچھال کر کھانا کیا گھنڈا گردی کی شیڑی میں آتا ہے ایسا ہے کیا بتانا چاہیے تھا تو یہ تھی پیاری پراتہ اسپرنیے کنگنا راناؤت جی ان سے جس طریقے کی بیانوں کی توقع ہوتی ہے یہ اسی طریقے کی بیان دیتی ہیں سوچئے اگر نیتا نگری میں یہی ایسا کرنے لگی کہ ان سے جو آشا ہو جنتا کو وہی کر دیں تو یہ ایک سفل نیتا بن سکتی ہے شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک بات کنگنا جی آپ نے ٹکٹ تو پا لیا اب آپ کو بیسٹ آف لگ ایلکشن کے لیے دگنٹ آپ دیکھتے رہیے مباشر مبارک بات کنگ ایلکشن کے لیے تو دیکھتے رہا سوچکتے birlikte